بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین کشمش ہماری صحت کے لیے ایک انتہائی فائدہ مند چیز ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رات کو سونے سے پہلے کشمش کے چند دانے کھانے کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو جاننے کے بعد آپ کشمش کو کھانے کا معمول لازمی بنا لیں گے یہ کشمش دکھنے میں تو چھوٹی سی دکھتی ہے لیکن یہ توانائی سے بھرپور ہوتی ہے اس میں فائبر وائٹمینز اور منرلز کی معقول مقدار پائی جاتی ہے تو ناظرین رات کو سونے سے پہلے آپ کی جسم کو کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں یہ آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے ویڈیو انتہائی آمیت کے حامل ہے لہٰذا اسے اسکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کیا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز آپ اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین رات کو کشمش آپ نے کیسے کھانا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کشمش کھانے کے قیمتی فوائد بتاتے ہیں یہ فوائد ملاحظہ فرمانی جیے ایسے لوگ جن کو اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے تو ایسے لوگوں کو رات کو سونے سے پہلے کشمش کے چار دانے کھا لیے کریں تو ان کی قبض ختم ہو جائے گی اور نہ صرف قبض سے نجات ملے گی بلکہ پیٹ کے اور مسائل سے بھی نجات مل جائے گی جیسا کہ گیس، تضابیت اور بدحسمی وغیرہ ناظرین کشمش کا استعمال ان لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے جن کو بواسیر کی شکایت ہے بس رات کو سونے سے پہلے کشمش کے چند دانے کھا لیا کریں اور کشمش کھانے کے بعد آپ نے نیم گرم دودھ پی لینا ہے اس طریقے سے چند دن کشمش کھائیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ خانسی کے لیے بھی کشمش حیران کن تاثیر رکھتی ہے جن لوگوں کو خانسی ہوتی ہے وہ دن کے وقت کشمش کو سیکھ کر کھائیں تو خانسی میں افاقہ ہوگا خانسی سے نجات کے لیے آج ہی سے کشمش کو کھا کر دیکھیں آپ کی خانسی ختم ہو جائے گی ناظرین رات کو سونے سے پہلے اگر آپ صرف چار دانے کشمش کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے اور قوت مدافعت آپ کے جسم میں ہر طرح کی انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتی ہے اور یوں آپ بہت سے بیماریوں سے بچے رہتے ہیں کشمش کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر رات سونے سے پہلے اس کی چند دانے کھا لیے جائیں تو ہائی بلڈ پریشر ہائی پوٹینشن جیسی امراض سے آپ بچ سکتے ہیں کیونکہ کشمش میں پوٹیشن پائے جاتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے ناظرین کشمش کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے موہ سے بدبو آتی ہے وہ اگر رات کو سونے سے پہلے کشمش کھانے کا معمول بنا لیں تو ان کا یہ مسئلہ دور ہو جائے گا اس کے علاوہ کشمش میں کیلشم بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے جو ہڈیوں اور داتوں کو مضبوط بناتا ہے ہڈیاں اس کے استعمال سے مضبوط ہوتی ہیں جن لوگوں کو کیلشم کی کمی ہو ان کے لیے کشمش کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے ناظرین کشمش کے استعمال کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے استعمال سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کے پٹھے بھی اس کے استعمال سے مضبوط ہوتے ہیں رات کو روزانہ کشمش کا استعمال کیا جائے تو اس سے جسم میں کولیسٹرول میں اضافہ نہیں ہوتا کشمش کے اندر مزید کیا خوبیاں ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کشمش کے استعمال کا طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس میں زیادہ ترددود کی ضرورت ہے بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ نے کشمش کو اچھی طرح سے دھولینا ہے اور اس کے بعد استعمال کرنا ہے کیونکہ اکثر اوقات کشمش پر گرد وغیرہ ہوتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کے استعمال سے پہلے اس کو دھولیا جائے اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے اس کا استعمال دودھ کے ساتھ کرنا ہے چند دانے کشمش کے خوب چبا چبا کر کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں دوسرا طریقہ کشمش کو دھو کر بس چبا کر آپ نے کھا لینا ہے کشمش اپنے اندر بڑی خومیاں لیے ہوئے ہیں اس لئے اس کا استعمال ضرور کریں رات کو کھانے کے علاوہ آپ رات کو اسے پانی میں بھگو کر چھوڑ دیجئے اور صبح اٹھ کر کشمش کھا لیجئے اور پانی بھی پی لیجئے اس طرح کے استعمال سے بھی آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے ناظرین رہا سوال کے کشمش کی کتنی مقدار کھانی چاہیے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کے مطابق دن بھر میں اگر تیس گرام کشمش کھائے جاتی ہے تو یہ ایک سو ستر گرام انگور کھانے کے برابر ہیں اس لئے چاہیے کہ اس کا استعمال احتدال کے ساتھ کیا جائے زیادہ مقدار میں ناستعمال کی جائے اگر آپ زیادہ مقدار میں کشمش کھائیں گے تو فائدے کے بجائے نقصان کا سامنا بھی ہو سکتا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ انگور میں وائٹیمن سی اور فائٹو کیمیکلز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور انہیں خوشک میوے کی شکل دینے سے ان غزائیت بخش اجزہ کی بڑی مقدار زائع ہو جاتی ہے کشمش سے ہمیں پوٹیشم فائبر اور بعض منرلز کی بھی قابل ذکر تعداد حاصل ہوتی ہے یاد رہے کہ خوشک پھلوں میں شکر کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں حرارے بھی بڑھ جاتے ہیں اور کشمش ہلکے پھل کے ناشتے کے طور پر بھی کھانے والی بہترین چیز ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمش آئرن سے بھرپور میوہ ہے جو خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اہم ترین جز ہے کشمش کو آسانی سے دلیے دہی یا کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے بلکہ ویسے کھانا بھی مو کا ذائقہ ہی بہتر کرتا ہے خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کچھ کرتے ہیں آرن کی گولیاں کھاتے ہیں آرن کی انجیکشن لگواتے ہیں جو کہ کافی مہنگے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ قدرت کے پیدا کردہ اس پھل کو استعمال نہیں کرتے آج کل ہر گھر میں کوئی نہ کوئی خون کی کمی کا شکار لازمی ہوتا ہے خاص طور پر خواتین میں یہ کمی پائے جاتی ہے ان کو بجائے گولیاں استعمال کروانے کے کشمش استعمال کروائیں اور پھر دیکھیں کہ ان کے خون کی کمی کیسے پوری ہوتی ہے اس سے نہ صرف خون کی کمی دور ہوگی بلکہ باقی فوائد بھی حاصل ہوں گے ماہرین کے مطابق کشمش کا استعمال بے خوابی سے بھی نجات دلاتا ہے اس میوے میں موجود آئرن بے خوابی یا نیند نہ آنے کے عارضے سے نجات دلانے میں بھی مدد کرتا ہے جبکہ نیند کا میار بہتر بناتا ہے آئرن پوٹیشیم وائٹیمن بی اور ایڈنٹی آکسیڈنٹ بلک پریشر کو معمول رکھنے میں مدد دیتے ہیں خاص طور پر پوٹیشیم خون کی شریانوں کے تناو کو کم کرتا ہے اور بلک پریشر کو قدرتی طور پر کم کرتا ہے اس طرح قدرتی فائبر شریانوں کی اکڑن کو ختم کرتا ہے جس سے بلک پریشر کی سطح میں کمی آتی ہے ناظرین ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمش میں پوٹیشیم اور مگنیشیم ہوتا ہے جو میدے کی تضابیت میں کمی لاتے ہیں میدے میں تضابیت کی شدت بڑھنے سے جلدی امراض، جوڑوں کے امراض، بالوں کا گرنا امراض قلب اور کینسر تک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس میوے میں موجود بیٹا کیروٹین، وائٹیمن اے اور کیروٹین بینائی کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں کشمش کا استعمال وائٹیمن، پروٹین اور دیگر غزائی اجزاء کو جسم میں موسر طریقے سے جذب ہونے میں بھی مدد دیتا ہے یہی وجہے کہ باڈی بیلڈرز اور ایتلیٹس کشمش کا استعمال عام کرتے ہیں اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے گردوں کی صحت کے لیے بہترین ہے پوٹیشم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال گردوں میں پتھری کا خطرہ کم کرتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس قیمتی ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین